اسلام علیکم ایوری ون ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ میں نے پرامس کیا تھا کہ آپ کو کمپیوٹر سائنس پریکٹیکلز کی لیس شیئر کروں گی جو آپ نے نوٹ بک پر اپنی بنانے ہیں ٹھیک ہے ایوری ویری ساری فور مائی تروٹ تھوڑا سا بیٹھا ہوئے اس لیے بہتا نہیں آواز ٹھیک نہیں آری اوکی یہ آپ کا کمپیوٹر سائنس کا لیٹس پریکٹیکل پیپر پیٹرن ہے جس میں آپ کا کوششن نمبر ون میں دونوں سی پروگرامز آنے ہیں جو آپ کو آسان لگے گا وہ آپ کر لی جائے گا آپ نے لکھنا بھی ہے اس کو اور پریکٹیکلی پرفارم بھی کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے جو سیکنڈ کوششن ہے وہ نائن کلاس میں سے توٹلی اس میں آپ نے ایس ٹی ایمل ٹیگز وہ جو بھی کوششن ہوگا وہ آپ کو لکھنا بھی ہوگا اور اس کا پرفارمنس بھی کرنی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا question choice میں ہے وہ ہے اپنے algorithm اور flow chart draw کرنے یا لکھنے جس کا flow chart آئیں گا اسی کا algorithm لکھنا ہوگا اور جس problem کا algorithm آئیں گا اس کا اپنے flow chart draw کرنا ہوگا ایچ ٹی ایمل این algorithm flow chart میں آپ کو choice ہے یہ سارے کے سارے practicals جو ہیں ان کی list میں آپ کو بتا رہی ہوں total 40 practicals ہیں اگر آپ کے پاس دو books ہیں تو آپ half of divide کر لیں اور اگر نہیں ہیں تو آپ ایسے کریں ایک ہی book میں کر لیں سب سے پہلے 9th class کے start کی اس میں formula based flow chart 5 دیئے ہوئے conditional 10 ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ repetitive اور repetitive ہیں بیٹے اس کی pdf میں شیئر کر رہی ہوں description box میں اب وہاں سے ان کو اٹھا لیں کچھ practicals میں نے نا slash کر کے لکھیں for example اگر یہ last week پہ دیکھ لیں 15th number febronacci اور gcd میں slash ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہی میں نے 12 number میں دیکھ لیں اس میں وہ سارے ہی important ہے multiplication table یا تو up to 10 یا پھر first number up to the second one اس کے لئے وہ جو ایک ہے نا just slashes کی ہیں وہ ہے آپ کا وہ جو جس میں find out کرنے ہوتے ہیں loop والے questions وہ سارے کے سارے کر لیجے گا even numbers odd numbers direct printing جو ہوتی ہے integers کی 1 to 10 یا پھر reverse counting یہ سارے important ہوتے ہیں اچھا جی html tags کے لئے میں نے زیادہ نہیں کیے 8 ہیں totally practicals sequence وہی چول رہا تھا numbering کا تو میں نے پھر وہی continue کر دیا اس میں آپ اگر ایک practical پڑھیں تو اس میں دو تین چیزیں mix کر دیں ٹھیک ہے وہ اس لئے کہ html کو جتنا زیادہ نہیں لکھا جاتا اس لئے جو fonts related چیزیں وہ کٹھی کر دیں tables ہیں تو وہ ساتھ میں کر دیں آپ نے basic جو چیزیں revise کرنی ہے نا وہ اس میں سے یہ notebook کے لیے ٹھیک ہے اس میں سے آپ font کر لیجے tables اچھے سے کر لیں list اچھے سے کر لیں یا آپ کو چیزیں آنی چاہیے اور linking ضرور کریں وہ جو hyperlink لگاتے ہیں نا وہ ضرور کریں کہ image یا text کو پر click کریں تو آپ کو وہ کسی اور page پہ لے جائے یہ سب چیزیں کر لیجے گا آپ کا انشاءاللہ html والا جو portion ہے وہ complete ہو جائے گا اس کے معجوم 10th کے c language کے programs ہیں یہ total میرا خواہل پتہ نہیں شاعت 17 ہیں یہ وہ most important programs ہیں جو last time board کے papers میں آئے تھے آپ کو بتا ہے نا board والے papers میں جو practical آتے ہیں وہ زیادہ important ہوتے ہیں ان کے آگے جن کے stars one لگایا تو اس کا مطلب وہ one time آیا جس کے آگے two stars ہے وہ two times آیا کسی group میں اور three or four times والے بھی دیئے ہوئے اس کے accordingly آپ ان کو revise کر لی جائے گا یہ سب سے important والے ہیں اس کی pdf تو آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے html کے جو یہ والے codes ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ pdf share کر دیتی ہوں اس کے علاوہ جو یہ flow chart ہے وہ 9th اور 10th class کی books میں بنے ہوئے ہیں جو نیو آ رہی ہیں لیکن ان کا algorithm کئی نہیں لکھا وہ بھی share کر دیتی ہوں algorithm ساتھ لکھا ہوا ہے اور جو c language کے programs ہیں ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا میں آپ کے ساتھ playlist share کر دیتی ہوں وہ total 49 practicals بنے پڑے ہیں جو board کی طرف سے آئے تھے ٹھیک ہے وہ پہلے سمجھائے گئے ہیں پھر c program create کیا گیا اس کے سامنے اس کے output show کروائے گی آپ کو تو ویڈیوز دیکھ کے یہ آپ کے لئے بنانا بہت آسان ہو جائے گا وہیں سے screenshot لے کے تو آپ اس کی output بھی لکھ لیں اور اس کی program بھی لکھ لیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ میں pdf اور link آپ کو share کر دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو بنا لیں ٹھیک ہے